ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو سویتا رو سوئی آج ہم بنائیں گے بہت ہی سوادش نینوہ اور قدو کے پتوں کا سبجی اگر آپ میرے طریقے سے یہ سبجی بنائیں گے تو کھانا تو دور دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے گا یہ سبجی اتنا سوادش لگتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ ایک دو روٹی زیادہ یا چاول زیادہ کھائیں گے اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیج میرے ویڈیو کو لائک سیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیج فرنس مجھے کومنٹ کرنا نہ بھولیں کہ آپ سب کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیے بناتے ہیں آج کی بہت ہی سوادش سبجی اسے بنانے کے لیے ہم نے دھائیسو گرام قدو کے پتے لیے ہیں اسے ہم اس پرکار پتوں کو ڈنٹھل سے الگ کر لیں گے ہم نے سارے پتے ڈنٹھل سے الگ کر لیے ہیں اسے اب ہم اچھے سے دھو لیں گے اسے آپ پان سے سات پانی دھوئے تاکہ اس میں دھول مٹی نہ رہیں تھوڑے بھی دھول مٹی رہیں گے تو سبجی کا ٹیسٹ کھڑاب ہو جائے گا اب پتوں کو ایک جگہ ہی کٹھا کر ہم اس پرکار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اس پرکار ہم سارے پتوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے ہم نے چار نینوہ لیا ہے اسے ہم کئی ناموں سے جانتی سے ہم گھیرا بھی بولتے ہیں اسے ہم چھل لیں گے سارے نینوہ کو چھل لیں کے بعد ہم اسے اچھے سے دھولیں گے ہم نے سارے نینوہ کو اچھے سے چھل کر دھولیا ہے اب اسے ہم اس پرکار کٹ لیں گے ہم اسے کسی بھی سیپ میں کٹ سکتے ہیں گولا یا لمبا کسی بھی سیپ میں کٹ سکتے ہیں ہم نے کچھ نینوہ کو گولا سائز میں کٹا ہے اور کچھ کو لمبائی سیپ میں کٹا ہے چلتے ہیں نیکسٹ پروسس میں سب سے پہلے ہم سبچی کا مسالہ بنائیں گے مسالہ بنانے کے لئے مکسی جار میں ہم نے ایک کپ سرسو لیا ہے اسے ہم ڈال دیں گے ہم نے پیلا سرسو لیا ہے ایک چھوٹا کپ لہسن کی کلیا لیں گے آدھا چھوٹا چمس جیرہ لیں گے پان سے چھے کالی میرچ لیں گے اور تھوڑا پانی ڈال کر اسے ہم اچھے سے فائن پیسٹ بنا لیں گے ہم نے ان مسالوں کا فائن پیسٹ بنا لیا ہے نیکسٹ پروسس میں ہم سبجی بنائیں گے سبجی بنانے کے لئے ہم نے کڑھائی کو گرم ہونے کو رکھ دیا ہے کڑھائی گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ایک چھوٹا چمس سرسو تل ڈالیں گے اس سبجی میں آپ سرسو تل کا استعمال کریں اسے سبجی کا سواد اچھا بنتا ہے پھورن کے لئے ہم نے چار سوکھی لال میرچ آدھا چھوٹا چمس جیرہ آدھا چھوٹا چمچ اجوائن آدھا چھوٹا چمچ میتھی آدھا چھوٹا چمچ کلونجی اور تھوڑا سا ہنگ لیا ہے اب ان سارے فورن کو تل میں ڈال کر چٹکنے دیں گے فورن چٹک گیا ہے اب اس میں ہم پیسٹ ہوا مسالہ ڈالیں گے مسالے ڈال کر اس میں ہم سواد انسار نمک ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ لال میرچ پاوڈر ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ڈالیں گے یہ سب مسالوں کو ڈال کر ہم اچھے سے اسے بھونیں گے ان مسالوں کو تب تک بھونیں گے جب تک کہ مسالے تیل نہ چھوڑ دیں دیکھئے مسالے تیل چھوڑ دیئے ہیں اس کا اطلاق مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم کٹا ہوا ساگ ڈالیں گے کٹا ہوا گیرہ ڈالیں گے اس سب سبجی کو ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مسالوں کے ساتھ سبجی کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے ایسے ہی پکائیں گے دیکھئے ساگ اور گیرہ ایسے ہی پانی چھوڑ دیئے ہیں اسی پانی سے یہ سبجی اچھے سے پک جائے گا اسے ہم بیچ بیچ میں چلاتے رہیں گے دیکھئے سبجی پانی چھوڑ دیا ہے اسے میڈیم ٹو لو فلم پہ پکائیں گے سبجی کو ہمیں بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے تاکہ سبجی جلے نہیں اس سبجی کو ڈھک کر ہی پکانا ہے اور بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے سبجی کا کرر بہت ہی اچھا آیا ہے اور خوسبو تو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ ابھی ہی من کر رہے کھا لیں اس سبجی کو ہم اس پرکار چھولنی کے سہائتہ سے کچل کچل دیں گے تاکہ یہ سبجی اچھے سے گل جائے یہ سبجی تو میرے فیبریٹ ہے اور میرے گھر میں سب کو پسند ہے سبجی پک گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا کسوری میتھی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ہرہ دھنیا پتی ہو تو آپ اس میں تھوڑا ہرہ دھنیا پتی ڈال سکتے ہیں اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے دیکھ رہا ہے نا جب آپ سبجی دیکھتے ہی موہ میں پانی آ جائے گا اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیس فرنس آپ سب مجھے کومنٹ کریں کہ آپ سب کو میری ریسپی کیسی لگی تھینکیو فرنس تھینکس پور وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ بیڈیو